لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ریسورس کتنا تھا اس کے پاس لوگ یہ دیکھتے ہیں جتنا تھا اس کے اندر کتنا پروڈیوز کیا مزاک ہمارے معاشرے کے اندر بنتے ہیں پھکو کے اوپر مامو کے اوپر خالہ کے اوپر مہن بھائیوں کے اوپر یہ مقدس رشتے ہیں پوچھا جائے گا تم سے ان رشتوں کے باروں میں تم نے کیا کیا ان کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ بس رمضان کا معینہ ہے روزے کے قیام و لائل کے گناہ گناہ اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے لیکن اس چیز کی عظمت کو سمجھیں کہ صرف آپ کے رشتے جوڑنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے مال کے اندر برکت ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کے عمر کے اندر برکت ہو جائے ہو سکتا ہے کہ کئی عرصے سے آپ کی حاجتیں پوری نہ ہوتی ہوں دعائیں پوری نہ ہوتی ہوں صرف اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے اللہ کے لیے آپ کی وہ دعائیں قبول ہو جائیں ہو سکتا ہے آپ کی اولاد میں بڑی عزمائش آئی بھی ہو بڑے صحت کے مسئلے ہو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹرز میں لا علاج کہہ چکے ہوں کسی بیماری کو ہو سکتا ہے آپ کے تعلقات جوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرتا ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے میں نے اپنی زندگی بڑے گناہوں میں گزاری آج میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میری زندگی میرا ماضی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرا ہے اس میں چوری ہے اس میں دھوکہ ہے اس میں زنا ہے اس میں شراب ہے اس میں ہر بڑے عامال ہے جب ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئے اور آج وہ بدلنا چاہتا ہے کیا حل دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں حل لکم کیا تمہاری ماں موجود ہے حیات ہے زندہ ہے تمہارے ساتھ موجود ہے اس نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کہہ سکتے تھے کہ توبت و نسوحہ کرو اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے آپ سے انہیں فرمایا کہ تمہاری خالہ ہے پالدہ کی بہن موجود ہے انہوں نے کہا ہاں وہ زندہ ہے اس نے انہوں نے کہا فبر رہا ہے اس نے انہوں نے کہا اس کے ساتھ اچھے معاملات رکھو اس کے ساتھ اچھا رشتہ رکھو